وائٹ کپڑوں کو ہم پیلے پلاہٹ کی طرف سے ہو جاتے ہیں ہم ان کو واپس وائٹ کس طریقے سے کریں ویورس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ کے اگر وائٹ کپڑے پیلاہٹ کی طرف چلے گئے ہیں بہت زیادہ پیلے ہو گئے ہیں تو آپ اپنے وائٹ کپڑوں کو کیسے وائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے پہلے اپنے چینل پر ویڈیو بنائی تھی اور اس کے ایک سے دو طریقے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ اپنے وائٹ کپڑوں کو کیسے وائٹ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ بہت لوگوں نے میری ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کیا تھا اس کے بعد میں ایک اور جو ہے بہت اچھی سی ٹپ لے کر آئی ہوں آپ کے لئے کہ آپ اپنے وائٹ کپڑوں کو اور زیادہ وائٹن کیسے کر سکتے ہیں تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ریزلٹس ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے وائٹ ٹراؤزر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ واش ہونے والے ہیں گندے ہیں اور ان کی پلاہٹ رنگت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پھیکی پڑی ہوئی ہے اور یہ پاس وائٹ پٹا ہے یہ اس کی بھی آپ پلاہٹ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ دھولنے والا ہے گندہ ہو رہا ہے اور بلکل بھی وائٹ کی طرف نہیں لگ رہا بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے مٹی کے ڈسٹ سے زیادہ ہوا ہے اب ہم ان کے وائٹ کلرز کو وائٹن اور کیسے کریں گے کس طرح سے ہم بیک پہ لے کر آئیں گے ان کا وائٹ کلر اس کے لئے ہم یوز کرنے لگے ہیں ہائیڈروجن پر آکسائیڈ یہ ایزیلی آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے یہ بھی ایک بلیچ ہے جو کہ آپ اس کو سکن پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ اتنا لائٹ بلیچ ہے کہ آپ اسے سکن پر یوز کر سکتے ہیں بیوٹی بیوٹیشن جو ہے بہت زیادہ اس کو یوز کرتی ہیں تو اگر آپ اپنی سکن پر اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ایزیلی آپ اس کو اپنی آٹومیٹک واشنگ مشین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس بلیچ کو آپ کی آٹومیٹک واشنگ مشین کے جو پارٹ سے بہت نازک ہوتے ہیں پلاسٹک کے ہوتے ہیں وہ بلکل بھی اسے ڈیمیج نہیں ہوں گے اور آپ کی کپڑے بھی بہت اچھے سے جو ہے وائٹن ہو جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اس کو یوز کر کے اپنے ان وائٹ کپڑوں کو وائٹن اور اچھے سے کر سکتے ہیں بیورز اب ہم آگے ہیں اپنے واشنگ مشین کے پاس سب سے پہنے لگ کرنے لگے ہیں ہم اپنا واشنگ مشین کا سویچ بٹن آن سویچ بٹن آن کرنے کے بعد ہم اپنے واشنگ مشین کے اندر ڈالیں گے یہ وائٹ کپڑے بیورز اس کے اندر اب ہم ڈالیں لگے ہیں کپڑے میں آپ کو ہمیشہ بولتی ہوں کہ ہمیشہ کھول کر ڈالیں دیکھیں جو آپ کی 12 kg اور 15 kg والی واشنگ مشین ہے اس میں سب کہتے ہیں کہ ہمیں شکایتیں آتی ہیں اس کے رنس اور اس پہ تو آپ کے لئے میں کہتی ہوں کہ کپڑے آپ ہمیشہ اس کے اندر کھول کر ڈالیں ڈیٹرچن آپ اپنی چوائسے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ایریل یوز کرتی ہوں میں آپ کو بتا چکی ہوں میں کونسے ڈیٹرچن یوز کرتی ہوں آپ میری ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو ہے میں اس کو ڈالوں گی ڈیٹرچن پاکٹ کے اندر ہی جب ڈیٹرچن کے ساتھ مکس ہوگا تو خود ہی کپڑوں کے اندر مکس ہو جائے گا اور یہ تقریباً میں ڈال رہی ہوں آدھی بوتل اور زیادہ ایکسپینسیب نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پرائز بھی لکھی ہوئی ہے 30 روپیس زیادہ ایکسپینسیب نہیں آتا یہ اور ایزیلی میڈیکل سٹور سے ہائیڈروجن پروکسائٹ کے نام سے مل جاتا ہے اب ہم نے ڈیٹرچن کے اندر ہی ہائیڈروجن پروکسائٹ کو ڈال دیا ہے اب میں پاور بٹن آن کرنے لگی واشنگ مشین کا پاور بٹن آن کرنے کے بعد میں آپ کو کہوں گی کہ اب ہم اس کا سوک جو ہے وہ ٹائم یوز کریں گے میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ نے کپڑوں کو ساف کیسے واش کرنا ہے ساف کپڑے آپ کے تب ہی واش ہوں گے جب آپ اس کو کچھ دیر ڈیٹرچن والے پانی میں سوک کر کے رکھیں گے تو یہاں ہم اس کو 20 منٹ سوک کر کے رکھیں گے رنس ٹائم آپ نے 2 ٹائم کر لیا ہے اور جو ہے کہ سپین ٹائم 5 منٹ ہے اور آپ کے چاروں فنکشن آن ہے اور یہ ہم کٹن کے اوپر واش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر واش کرنے والے کپڑے کٹن کے ہی ہیں تو اب ہم یہ کرنے لگے ہیں سٹار ون تیس سلوشن اب ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گے آجا بس یہ دیکھیں کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں کہ آپ اس طریقے سے سٹارٹ کا بٹر پریس کرتے ہیں لیکن یہ اس طریقے سے پانی لینے کے بجائے سٹارٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی یہ پرابلم کرتی ہے واشنگ مشین اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے ساری سیٹنگ بلکل ٹھیکی ہے تو اب دیکھیں واشنگ مشین اپنا پانی لینے سٹارٹ کر دیا ہے اب یہ پانی لے گی پانی لینے کے بعد یہ واش کرے گی تو بھی بس جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی ساری سیٹنگ بتا دی ہے اور اس واشنگ مشین کا سوک فنکشن تب ہی میں نے یہ واشنگ مشین لیا ہے سب سے بیسٹ ہے سوک فنکشن جس میں آپ نے وائٹ کپڑوں کو وائٹن کرنے کے لئے سوک فنکشن کو یوز کر رہی ہوئے یعنی کہ آپ نے تھوڑی دیر ڈیٹرڈین کے اندر لازمن سوک کر کے رکھنا ہوتا ہے اور اس کے لئے بھی میں نے کئی ویڈیوز منای ہیں ڈیفرنٹ واشنگ مشین پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اب یہ مشین اتنا سوک فنکشن اپنا کمپلیٹ کرے گی پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سوک فنکشن پر بیپ بیپ لائٹ کر رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ اب یہ سوک فنکشن سٹارٹ ہوگا سوک فنکشن ہم نے 20 منٹ سیلیکٹ کی ہے پھر واش ہوگا پھر رنز ہوگا اور پھر اس کے بعد سپن ہوگا تو اب اس کے سارے فنکشن کے بعد چیک کرتے ہیں کہ ہمارا ہائیڈروجن پروکسائیڈ ڈیٹرڈین کے ساتھ جو ہم نے یوز کیا ہے کیا وہ ٹوٹکا ہمارا صحیح ہے تو اب ہم اس کا ریزلٹ بلکل اینڈ پر چیک کریں گے تو ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سوک کا فنکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے 20 منٹ سوک کے جو ہم نے لگائیتے وہ ہماری کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس واش رنز اور سپن کا سائیکل ہے تو واش مشین نے بھی ہم پاس کی ہوئی ہے اور میں دکھانا چاہتی ہوں کہ ہمارے وائٹ کپڑے جو ہے ہائیڈروجین پروکسائید اور ڈیٹروجین کے اندر وو سوک ہو گئے 20 منٹ کے لیے اب ہم اس کو واش پہ لگائیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے بہت زیادہ گند ہیں تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 2 ٹائم بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ 2 ٹائم ریپیٹ کریں تو آپ کپڑے ہیں وہ easily wash ہو جائیں گے 10 منٹ لکھا آرہ ہے 2 یا 3 ٹائم اس کے واش سائیکل کو ریپیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کپڑے بہت اچھے سے white ہو جائیں گے تو میں یہاں کرنے لگی ہوں کہ soak ہو گیا ہے سوک ہونے کے بات میں چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ اور wash ہو جائے 10 منٹ اس کے بات پھر میں اس کو ریپیٹ کروں گی تو یہ ہم one test solution ویورز یہ ہمارے white کپڑے جو ہم نے wash کیے تھے اس کے اندر اب میں آپ کو نیل اور کلف دینے کے بعد مایہ دینے کے بات اس کا result دکھاؤں گی کہ ہمارے white کپڑے چمکیلے چمکدار ہمارے wash ہوئے ہیں جو ہم نے ڈیٹروجن اور ڈیڈروجن پر اوکسائد ڈیٹروجن کے ساتھ مکس کر کے ہم نے washing machine میں wash کیے تھے وہ میں آپ کو after result دکھانے لگی ہوں پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا اس کے بعد ہم نے washing machine کے اندر نیل اور مایا لگائی تھی پر 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 میں آپ کو result دکھانے لگی تو چلیا یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کا color دیکھیں نیل دینے کے بعد after wash کتنا زبردست wash میں آپ کو یاد ہوگا کہ پلاہٹ کی طرف اور گندے ہو گئے تھے اور یہ بہت اچھا result رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا گندے تھے ہو گئے تھے اور اب آپ یہ result اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ wash ہونے کے بعد نیل دینے کے بعد اور کتنا اچھا جو ہے زبردست ڈراؤزل کے اوپر color change ہو گیا ہے اور یہ دپٹے آپ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمودھ اور پیارا color ہم نے اس کو نیل دیا ہے نیل color نہیں دینا ہے آپ یہ سو جاتے ہیں ہم واپس طریقے سے کریں تو امید ہے آپ اس طریقے سنی دور کر سکتے اور میرا طریقہ استعمال کر کے hydrogen peroxide ڈیس سے آپ کو کسی پرزے کو کو کوئی پر بلیم نہیں ہوگی تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بولے گا اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بوک اور انسٹا پر فولو کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ